اسلام علیکم ویورز اپنی آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی امپورٹن ٹاپک میں ڈسکس کرنے لگی ہوں جو کہ ہے سی او یوٹیوب یا پھر یوٹیوب سی او بولتے ہیں کچھ لوگ یا پھر ایس ای او یوٹیوب بھی کہہ سکتے ہیں یعنی سرچ انجن آپٹیمائزیشن تو مجھ سے میں جو ہے نیو یوٹیوبرز جتنے بھی ہیں سب کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا جو چینل ہے وہ سرچ میں نہیں آتا ہم جب کسی کو اپنے چینل کا نام بتاتے ہیں وہ سرچ میں نہیں آتا ٹھیک ہے اور سیجیسٹڈ ویڈیوز میں بھی ان کی ویڈیوز نہیں آتی ہیں تو ہم اب یہ رسکس کریں گے کہ ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کون سے ایسے سٹیپس ہیں جو ہمیں لازمی کرنے چاہیے جن کو کرنے کے بعد ہماری ویڈیوز بھی سرچ میں آئیں گی اور ویوز بھی ہمارے بڑھیں گے اور سبسکرائبز بھی بڑھیں گے تو اس میں ہمیں سب سے پہلے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو گروہ ہے اپنے سرچ انجن کو ہم نے کس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی ہاو ٹو گروہ آور سرچ انجن جو ہماری ویڈیوز ہیں وہ سرچ انجن کے لیے اس کے لیے انڈرسٹینڈبل ہیں کہ ایزی لی جو ہے وہ سرچ میں آ سکتی ہیں یا اور کہ ہم نے ایسی باتیں یا ایسا جو ٹاپک ہے ہم نے اس کو سیلیکٹ کیا ہے جس کو لوگ جو ہے وہ سرچ کر رہے ہیں یا لوگ جو ہے اس کو وچ کرنا چاہتے ہیں ہم نے ایک مثال دے دیں کہ ہمارے پاس نمبر آف بکس ہیں یا پھر یہ کہہ لیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم نے تلاش کرنا ہے گھر میں کوئی چیز پڑھی بھی ہے اگر ہم اس سے پورے گھر کی بات کر لیں تو بہت ہی جو ہے بات بڑھ جاتی ہے اور ہمیں اس چیز کو ڈھونڈ نکالنے میں کافی مسئلہ ہوتا ہے لیکن اگر وہی بات ہمیں اس طرح سے کہہ دی جائے کہ فلان جگہ پہ یا فلان روم میں یہ چیز آویلیبل ہو سکتی ہے تو ہمارے لئے وہ چیز کیا ہو جاتی ہے سپیسیفائیڈ ہو جاتی ہے کہ ہمیں اس لیمٹ میں رہتے ہوئے اس چیز کو سرچ کرنا ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ چینل میں ہم دیکھیں تو ہم جب اپنے جو چینل ہیں اس کے جو کی ورڈز بنانے ہیں تو اس کو کیا کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہے وہ اس سے لیمٹیڈ ہو جاتا ہے سرچ یعنی اس میں ہم اس کو لیمٹیڈ کر دیتے ہیں اپنے چینل کو اور ہم نے اب سب سے پہلے کرنا کیا ہے جو سرچ انجن ہے اس کو ہم نے انڈسٹینڈ کرنا ہے یعنی سرچ انجن میں ہم نے اس طرح کی جو بات ہے وہ ایڈ کرنی ہے کہ اس کے لیے انڈسٹینڈ کرنا جو بھی ہمارا پیج ہے یا جو چینل ہے اس کے لیے ایزی ہو اب یہ نہیں کرنا ہے کہ کچھ لوگ کی ورڈز میں بہت زیادہ باتیں ایڈ کر دیتے ہیں لائک ایک طرح سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے وی لاؤکس پہ چینل بنایا ہوا ہے اور آپ اس میں کی ورڈز جو ہیں وہ وی لاؤکس کے ریلیٹڈ بھی ڈال رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لیسنز آف لائف یا پھر جو ہے کوکنگ بھی فلان یہ وہ اس طرح سے تو اس سے کیا ہوتا ہے مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جب آپ نے اوپر سپیسیفائی کیا ہے کہ آپ کا جو چینل ہے وہ وی لاؤکس کے لحاظ سے ہے تو اس میں اب آپ نے جب کی ورڈز ایڈ کی ہیں جا کے چینل کے روز میں یہ کھوکنگ کی باتیں آرہی ہیں لیسنز آف لائف کی باتیں آرہی ہیں تو اس کے لئے کیا ہوتا ہے جب کوئی آپ کا سرچ کرتا ہے کوئی ویڈیو یا پھر جو ہے آپ کا چینل تو وہ سرچ نہیں کرتا کیونکہ سرچ انجن کو بھی آپ لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں کہ یہ جو چینل ہے ہی ہے کس ٹاپک پہ بسیکلی تو اسی لئے آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کا مین کانٹینٹ ہے یا جس آپ مین کانٹینٹ پہ کام کر رہے ہیں اسی سے ہی ریلیٹڈ جو کی ورڈز ہیں وہ ہی آپ نے لگانے ہیں اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے گوگل ہے یا پھر جو اور ہمارے پاس ادر سرچ انجنز ہیں ان میں بہت زیادہ جیسے ہم کہہ لیں کہ فیس بک ہو گئی وٹس ایپ انسٹا یا اس طرح سے جو ہمارے پاس کیا ہیں جو اپلیکیشنز ہیں ڈیفرنٹ تو ہم نے ان کی کیا کرنی ہے رینکنگ دینی ہوتی ہے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے سپوز کہ ایک اگر ہم ٹاپک دے رہے ہیں کہ تو ہم کس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں جیسے مثال کی طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ میں اپنے چینل پہ ٹیک کے انفرمیشن شیئر کرتی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری میں ٹیک سے ریلیونٹ ڈالتی ہوں لیکن اب میں نے اپنی جب چینل کے کی ورڈز لکھی ہیں تو اس میں میں نے لکھ دیا کی ورڈز میں کہ کوکنگ کوکنگ ویڈ سبا یا کچھ بھی مطلب اس طرح کی کوئی بیبادہ ایسی لکھ دی ہے جو کہ اس ٹیک سے ریلیٹڈ ہے ہی نہیں تو کیا ہوگا اس سے جب آپ کا چینل سرچ میں جائے گا تو لوگ جب اس کو سرچ کرنا چاہیں گے ٹیک کی کوئی انفرمیشن تو آپ کا چینل سرچ میں آئے گا ہی نہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو مین ورک کرنا ہے وہ کی ورڈز جو ہے وہ اسی ٹاپک سے ہی ریلیٹڈ لگانے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں جو ہے سب سے پہلے اسی بات کا ہی دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کی ورڈز جو ہیں ان پر فوکس کرنا ہے ٹھیک ہے ہمیں کی ورڈز میں سب سے پہلے جو ہے مائن میں رکھنا ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ کتنے زیادہ ہمارے پاس ریلیٹڈ جو ہیں کی ورڈز ہیں وہ آویلیبل ہو سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کیا سرچ کر رہے ہیں یعنی جو چیزیں ہم یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں یا پھر جو گوگل ہے تو یہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہے ان چیزوں میں کہ ہمارے جو اردگرد کے یا سراؤننگز میں جتنے بھی لوگ ہیں یا باہر کے کنٹریز کے ہیں تو ان کا کنسرن کیا ہے مینلی یا ہم نے کوئی ایک ٹاپک رکھ دیا ہے تو یا ایک کیورڈ ہم نے ایڈ کر دیا ہے اپنا کنٹنٹ ایک دے دیا ہے تو کیا لوگ اس کے بارے میں سرچ کر رہے ہیں اور اگر سرچ کر رہے ہیں تو اس کو کس وے میں سرچ کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے سیدھی سی ایک کوئی بات اٹھا کے لکھ دی ہے اور آپ یہ ایک سپیکٹ کر رہے ہیں کہ لوگ اس کو اسی طرح سے ہی سرچ کریں گے تو ایسا نہیں ہوتا آپ نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ لوگ اس چیز کو کس کس طرح سے سرچ کر رہے ہیں اور جو موسٹ پاپولر بات ہے اس کو آپ نے جو ہے وہاں پہ یعنی یوز کرنا ہے اب اگر ہمیں کسی بھی جو کیورڈ ہے اس کو اگر ایکسپلور کرنے کا طریقہ ہے جو کہ بہت ایزی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے گوگل جو کیورڈ پلینر ہے وہ ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے اور اس کے علاوہ جو ہے ہم یہ کہہ لیں کہ اور بھی کافی سارے سرچ انجن ہیں جس پہ ہم یہ جو کیورڈ پلینرز ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور ان کو سرچ کر سکتے ہیں کہ ہم جو کیورڈز لگا رہے ہیں یا جو ہمارا کانٹینٹ میں تو کیا اس کی کیا رینکنگ ہے اور کس طرح سے ہم نے اس کو جو ہے آگے چلانا ہے اس میں کیورڈز پہ جانے سے پہلے ہمیں کچھ اور باتیں بھی ڈسکس کرنا بہت ضروری ہیں کیورڈز پلینر وہ میں آپ کو سکھاؤں گی کہ گوگل کیورڈ پلینر کو ہم نے کس طرح سے یوز کرنا ہے اور وہاں سے کیسے ہم سرچ کرنے ہیں اپنی جو ہم ٹاپک پہ کام کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو ضروری ہیں وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذہن میں جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں کوئی ہم نے اپنا کانٹینٹ بنایا ہے جو اپنا چینل بنایا ہے اس میں سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ کچھ کیورڈز آپ نے سیلیکٹ کر لینے ہیں ٹھیک ہے کیورڈز یعنی آپ کے پاس سٹارٹ میں جب آپ نے ابھی کام کرنا شروع کرنا ہے تو آپ کے پاس کیورڈز ہونے چاہیے دس پندرہ بیس جتنے بھی آپ کے پاس ایک پاس سارے لکھ لینے ہیں پھر اس پہ دوبارہ آپ نے ایک نظر ڈالنی ہے بہت اچھے سے اس کو جو ہے دیکھنا ہے اور اس میں سے آپ کو بہتر لگیں یعنی لیٹس پوز اگر آپ نے پہلے دس کیورڈز لکھے تھے اب آپ نے دوبارہ اس کو فوکس کیا دوبارہ سوچا تو اب آپ کو اس میں سے تین یا چار جو ہے وہ most appropriate لگ رہے ہیں تو آپ نے وہی تین چار ہی select کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ کیورڈز بہت زیادہ آپ اٹھا کے لگا دیں specified رہنا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے ان تین چار کو select کر لینا ہے کیونکہ یہی جو ہیں وہ main terms ہیں جو لوگ جو ہے actually search کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہم نے کیا کرنا ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چینل search میں آتے ہیں وہ کس طرح سے مطلب رینکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ کیوں نہیں آتی ہیں ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے ہم ایک چیز یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ویڈیو یا پھر کوئی content جو ہے وہ وائرل ہے تو اس کا سب سے جو main part ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے keywords ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ان کے وہ keywords جو ہیں وہ بہت سٹرانگ ہیں اور اسی لیے جو ہے ان کی یہ جو ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اس topic کو بہت زیادہ سرچ کرتے ہیں اور جو بھی trending میں ویڈیوز ہوں اس کو main میں رکھیں اور اس کے جتنے بھی keywords ہوں ان کو use کریں یہ بھی میں انشاءاللہ اپنی یہ جو SEO YouTube کے بارے میں ویڈیوز ہیں اس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ نے جو یہ keywords ہیں کسی بھی دوسرے چینل کے وہ کس طرح سے آپ نے سرچ کرنے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی popular ویڈیوز ہیں اگر ہم دیکھیں بڑے بڑے جو چینلز ہیں ان کے keywords جا کے اگر ہم سرچ کریں کہ انہوں نے کون سے keywords use کیے ہوئے ہیں تو بیسیکلی اگر وہ ہی keywords ہم بھی use کریں تو ہماری بھی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی رینکنگ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں اس کو اس پہ بھی جو ہے views ملنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں اگر ہم اس بات کو تھوڑا سا شارپ کریں تو یہ ہمیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو keyword optimization ہے یہ ہمارے پاس کی پارٹ ہے یوٹیوب سیو کا ٹھیک ہے یعنی keyword optimization یعنی آپ کا جو keyword ہے وہ اگر optimized ہے تو آپ کی جو ویڈیو ہے وہ بھی automatically جو ہے optimized ہو جائے گی ٹھیک ہے یا ہم یہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ if a video is viral then chances are that video is optimized around popular keywords کہ اس وہ جو کوئی بھی ویڈیو جو وائرل ہے تو اس کا main جو purpose ہے اس کو اگر ہم اچھے سے search out کریں گے تو ہمیں یہی بات پتہ چلے گی کہ جتنے بھی popular keywords تھے وہ ان پہ base کر رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے یعنی SEO کا جو main focus ہے جو ساری اس کی basics ہیں وہ ساری کی ساری keywords پہ depend کر رہی ہیں تو جو keywords ہیں ان کو ہم نے کس طرح سے search کرنا ہے کس طرح سے ہم ہم نے جو یہ گوگل کی پلینر ہے اس کو use کرنا ہے اور کس طرح سے جو ہے ہم نے اپنے چینل میں جا کے keywords جو ہے وہ لگانے ہیں اور کس طرح ہم نے tags وغیرہ لگانے ہیں اپنی ویڈیو پہ جا کے جس سے جلدی جو ہے search میں آتی ہیں یہ انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی انشاءاللہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی